ساڈے کول ٹوٹے پیسے ہیں انتے ذرہنان دے دیو آہو باتلی میں کھان سی دعا ہی لیے آنی میں ایفا جی آپ کے لیے انہوں نے یہ خراج تحسین پیش کے کیا کہیں گے میں بس یہی کہوں گی کہ سارا مسئلہ لگ دا افد نام مل انواس میں من جاؤں گی تو مل ٹھیک ہو جائے گا ایفا جی ہے کہ آپ کا بڑا مشہور انٹرویو تھا نماج جزاز صاحب کے ساتھ جہاں انہوں نے اپنی رومانٹک نیچر کے اندر کہا تھا یار میں تھے بڑا شاتنہ میں نے میری بیوی دنوں نے پتہ ہی نہیں لگ دا تو ایسے مردوں کے بارے میں آپ کی پیسنل اپنین کیا ہے اس فار اس دار انٹرویو اس کنسرن دارٹ وزا جوک امانگ ٹو فرینڈ اگزاکٹلی سو اس کو میں سیریسلی لے ہی نہیں رہی وہ سارکیسٹک لیے بات کر رہا تھا اور ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جو ایسے ہوتے ہیں آہ سو وہ انٹرویو آپ لوگوں نے گھوڑ سے اگر نہیں دیکھا تو وہ بلکل مزاق کر رہا وہ آؤٹو کانٹیکس کلپ کو لیا گیا تھا لیا گیا ہے اور اس سمانے میں ویسی میرے بارے میں بہت کیمپیننگ ہو رہی تھی تو اس کو بھی اٹھا کے لوگوں نے بہت تشیر اس کی کر دی سو ای ڈونٹ ٹیکٹ سیریسلی اور نہ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی اچھی بات آپ نے کلیریفائے کر دیا اور ہم نے مان بھی لیا احمد میں واک آؤٹ کریں کیوں ان کو کیوں بلائیا ہے سنتو لیں آپ واک آؤٹ نہ کریں میرے گھر کی طرف کیٹ واک کریں بٹ جی ہاتھ آگے کرو یار یہ کھالو میدے کے لیے اچھا ہوتا بٹ تمہیں بتاؤں وفا کے مینی کیا ہے کیا دنیا میں نہ ملنے والی چیزیں چھوٹی مکی کا شہد میاں نواز شریف کی منی ٹریل آج بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ لیکن آج بھی پہلے نمبر پہ صرف وفا ہے رائٹر کمر رائٹر کمر ہاں رائٹر کمر مشکت کی چکی میں پس کر اولاد کی غاتر عورت کی ہر بے وفائی برداشت کرنے والے مرد کی ایک ہی پکار رائٹر کمر رائٹر کمر آج جی ویکھو شبستان تپرن سینمیچ شاندار نواز جاری ہے رائٹر کمر رائٹر کمر واہ واہ ہاتھ سٹ یار آج اپنی سگرٹ کی ایش اپنی مردانگی اور اپنے کومنٹس درہ کنٹرول میں رکھیں کیونکہ آج ہماری گیسٹ عفت عمر ہیں آئی سمجھ جو خود صافتہ فلسیفیوں کو بلکل نہیں مانتی تمہیں پتہ نہیں بٹ میں نے اپنے گھر میں بعض شخصیات کے پروگرامز دیکھنے پر پبندی لگا رکھی آجا اس میں ایک بزرگ صحافی اور ایک ایکٹر کم ہوسٹ جو عورتوں کو خاوندوں کے خلاف پٹیاں پڑھاتی ہے اوہو ایکسکیوز می یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے میرا اشارہ اسی کی طرف ہے جو صحافی خود تو خبریں دیتا ہی ہے پارودیاں چڑیاں میں خبران ٹکدیاں نے یہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں ناجم سیٹھی ہاں ہاں اسی کی طرف جو پچھلے دنوں لنڈن جا کے میاں نواز شریف کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے ایسے انجوائے کر رہا تھا جیسے دا گریٹ کیملر میں امیتاب بچن اور زینت امان کو دکھایا گیا ہے او مورے مییو ٹرم پاٹی ٹرم پرام بس اینہ ہی آنڈا تو آپ صاحب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ناجم سیٹھی سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جانو ایو جی کسی صحافی کو کسی لیڈر کے ساتھ پولٹیکل لیڈر کے ساتھ افیلیٹ کرنا کیا صحیح بات ہے نہیں بالکل صحیح بات نہیں اور اسپیشلی ایسے صحافی جن کا یہ نام لے رہے ہیں جو کتنے کریڈبل ہیں جنہوں نے ایک زمانہ لگایا اپنی ریپیٹیشن بنانے میں ان کے بارے میں تو ایسا ہزیان بکنا بہت ہی غلط آہا بات تو آپ نے درست کی لیکن ان کے ٹرمز تو ہیں میاں صاحب کے ساتھ تو ٹرمز تو ان کے عمران خان کے ساتھ بھی تھے آہا جو انہوں نے خراب کر لیے پینتیس پنچر کا جھوٹ بول کے تو اگر پینتیس پنچر ہیں انہوں پنچر لگ گے تو پھر حالات ٹھیک بھی دیتے گا نہیں تو وہ پروف نہیں کر سکے جاتے ہی نہیں کورٹ میں ہرے کورٹ تو وہ تو آپ ہی نہیں رہے نا کون نہیں آرہے وہ لندن لندن وہیں بہتھے ہوئے ابھی تک تو ان کا دماغ خراب انہالات میں آئیں کیوں آئیں آنے چاہیے نا نہیں بالکل نہیں جب اس طرح کی یہاں پہ شتیال انگیزی پھلائی ہوئی اس فتنے نے تو ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے خیلو سب کی جگہ تو تلکن آلے بات سونتے ہیں میں نے ان کے ساتھ خود بات نہیں کرنی میں تھے علے مائرہ دی رہا لے چون نہیں نکلے ہیں ایوہ جی معصوف کا کہنا ہے کہ اگر مرد خراب ہو تو ایک گھر خراب ہوتا ہے لیکن اگر عورت خراب ہو تو ایک جنریشن خراب ہوتی ہے کیا آپ اس اگری کرتی ہیں میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خراب مرد اور خراب عورت ان کی ڈیفینیشن ہے کیا دسو دو من اولی لگی اندھی جیسے آپ کے دماغ کو لگی ہوئی ہے افسوس 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 میری ہر بات کا الٹ مطلب لیا جاتا ہے جیسے ایک سیاسی لیڈر اور منی لانڈرر میں فرق ہوتا ہے جیسے ایک غدار اور محبے وطن میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی یکم طریق کو تنخواہ لینے والی بیویوں میں فرق ہوتا ہے جو عورت اپنے باپ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دے ایسی عورتوں کے تو میں جوتے چومتا ہوں آپ جو کچھ کرتے ہمیں سب پتہ اے کٹا دیں یار بیچو اور آیٹر بادر گوھر سے لے کر گوھر تک ساری ڈسکرپشن آپ عورت کو ہی دے رہے ہیں مرد کو کس طرح آوائیڈ کریں آپ کیوں جی کیا کہیں گے میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں نے اس ماشرے کا بیڑا گھر کیا وے اور مزید کر رہے ہیں مزید کر رہے ہیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا فردوس جمال سے کہوں گا آپ کے خلاف بیان دے بٹھ وہ کون ہے ٹورے جاندے گلی جو بلو بلان اللہ بھائی وہ ہمارے گیسٹ ہیں اور وہ بہت بڑے ریپر ہیں مانو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مرد اور عورت کا ایکول رائٹس ہونے چاہیے مگر ان کے مقاول مرد ابو ہوتا ہے کبھی اس کے مطالق آپ نے کوئی کانٹینٹ یا کوئی ریپ آپ نے تیار کیا ہے نہیں جی ابھی تک تو نہیں کیا لیکن بہت سے لوگ ہیں ہماری جنریشن سے جو کہ ان اشیوز پر بات کر رہے ہیں اور میں بھی ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کانویسیشن بہت ضروری ہے بے شکل اور یہ کون سے مشکل ہے ریپ بنانے یہ سنو ایک دو تین بابے بڑے کی مشین بابا گیا جیل میں ہم گئے ریل میں پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا تیل میں اسلام علیکم با علیکم السلام بٹ ماشاءاللہ آج تو بہت اچھا لگا ہے تم نے شبانہ کے لیول کی میتھوٹ ایکٹرس افت کو بلایا ہوا ہے آج تو بہت مزا ہے افت کو دیکھ کر آج میں تمہارے لیے نا دیسی کیونکہ بنیو ریوڈیاں لے کر رہے ہوں چکوال سے جاتے ہوئے نا اپنے حصے کی درجن ریوڈیاں لیتے جانا درجن ریوڈیاں سے کیا میری داڑ بھی نگلی ہو نی تو وہ شوربہ کر لینا لوگوں نے کہی جے مٹھا گیماں کھا رہے ہیں آپ کہاں سے افت عمر کی بیچ میٹ بن رہی ہیں حسن جانگیر کو جارج بوئی سمجھنے والے رنچ و ڈینٹ کے ہاب بوائل بٹ نظریات دو مختلف ٹائم زونز کے رہنے والوں کو بھی مل سکتے ہیں اچھا تو اب آپ افت جی کا دماغ کھانے آئی ہیں اتنے اہم سلاٹ پر بیٹھ کر کوئی اہم بات کرنے کی بجائے کوئی ڈھنکی بات بھی کے لیے کرو دماغ کھانا کھد کھانا مغز کھانا اس سے تمہارے نا انٹلیکچول لیول کا پتہ چلتا ہے میرے بس دو نا تو کارپریشنر کو کہہ کہ تمہارے لیے ایسا ناشتہ لے کر رہا ہوں جیسے کھا کر سارا دن بیوش پڑے گا اچھا میں بیوش ہو جاؤں گے تو پھر آپ کیا کریں گی جب تم بیوش ہو جاؤں گے نا پھر میں افت عمر جیسی انٹلیکچول لیڈی کے ساتھ تھوڑ پرووکنگ گوزپ کروں گی تھوڑ پرووکنگ گوزپ تھوڑ پرووکنگ گوزپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعرف ہوا سموگ والی ہیں جس کا انڈیکس پانسو ستہ رہ گئے میرا سموگ اور تبدیلی موسم والا سبجیکٹ زرہ کمزور ہے مجھ سے بات کرنی ہے نا تو ہمیں ان رائٹس پہ کرو وومن رائٹس پہ کرو اور ان عورتوں پہ کرو جو اپنے خامدوں کے سگرٹ ڈبی سے چوری کر کے پی لیتی ہے اوہ میں نے آج پتا چلیا کیوں تاڑی پاپی کہن دی ڈبی سیڈ ترہا کے سانجو بتا ہے بٹ جی شبانہ افت میں اور نیدہ چودری ہم نے ہمیشہ ایشیو ارینٹڈ کام کیا افت اور شبانہ تو ٹھیک ہے یہ نیدہ چودری کس ایشیو پہ کام کرتی ہے جو کام کرتی نا اس کی ایشیو بانی جاتا ہے میں بہت خلاف ہوں میرا کلیم ہے کہ پنڈے کی اوپر نا آگا تالش